اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیالیت سے ہیں میں ہوں شوئے بسل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آفتاب اقبال کے شو خبر ہار کی آفتاب اقبال ایک ایسی شخصیت ہے جس نے بے شمار کریکٹرز کو چنن دیا آفتاب اقبال کے شو میں آج کل راشد کمال آپ کو نظر آ رہے تھے جو اور چاچے ایک بوٹے کا کریکٹر نبھا رہے تھے بڑے کمال کا کریکٹر نے انہوں نے نبھایا اس میں کوئی شک نہیں کہ آفتاب اقبال نے جس کریکٹر کو جو نام دیا اس کے مطابق بندے کو دون کر لائے خبر یہ ہے کہ راشد کمال نے آفتاب اقبال کے شو خبر ہار کو چھوڑ دیا ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں وہ کیوں چھوڑ گئے اور مزید کی بات یہ ہے کہ راشد کمال کے بارے میں یہ تمام تر لوگوں کی رائے ہے کہ وہ زو مانی جھکتے کرتے نظر آتے ہیں سٹیج پر آج کل آرٹس یہ بھی گلہ کرتے نظر آتے ہیں کہ زو مانی جھکتے ہماری مجبوری ہے کیونکہ عوام سنتے ہی نہیں ہیں اچھی کامیڈی ورنہ ہم نے بڑے اچھے اچھے ڈرامے بھی کیے ہیں راشد کمال نے آفتاب اقبال کو کیوں چھوڑا اس کی ایک سے دو وجوہات ہو سکتی ہیں جتنے بھی سٹیج ایکٹر ہیں ان کو سٹیج کے ساتھ بھی وبستہ رہنا پڑتا ہے ان کے بہت سارے ڈریکٹر کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں کچھ ایڈوانس بغیرہ لی لی ہوتے ہیں اور ان تمام تر معاملات کو نمٹانا ہوتا ہے کسرے دنوں یو اے ای میں تھی راشد کمال تو معاملات کچھ اور تھے لیکن جیسے ہی پاکستان آئے تو انہوں نے کہا کہ میں تھیٹر کے معاملے میں مجبور ہوں ڈریکٹر کے ساتھ میرے کچھ معاہدات ہیں جن کو میں پورا کروں گا تو خبر آر تین نے بھی یہی کہا کہ آپ اپنے معاملات کو ٹھیک کریں پھر واپس آجائیں تو راشد کمال ہے فیصلہ باد کے تھیٹر میں وہ وہ بہت بڑے سٹار سمجھے جاتے ہیں وہی نصیم وکی ہیں وہی افتخار تھاکر ہیں وہی امانت چند ہیں یعنی کسی کو بھی وہ سٹیج پر ٹکنیں نہیں لیتے ایک تو یہ بھی بات ہے کہ وہ اپنی پہچان کو کھو رہے تھے آفتاب اقبال کے شو میں بیٹھ کر آفتاب اقبال نے ان کو ایک سکرین بھی دی تھی چاچا بوٹا کے نام سے شاید یہ کریکٹر تھوڑا پیچھے ڈال دیا گیا تھا ایک یہ بھی بجا ہو سکتی ہے کہ ان کو لگا کہ میری جو اصل پرسنیلٹی ہے وہ فینٹ ہوتی چلی جا رہی ہے میرا کردار مدب پڑتا چلا جا رہا ہے چاچا بوٹا کا کریکٹر جو ہے وہ آگے آتا جا رہے کچھ اس طرح کی بجوہات بھی ہو سکتی ہیں کہ راشد کمال آفتاب اقبال کو چھوڑ کر سٹیج کی جانب پلٹ گئے ہیں یا سٹیج کے واقع ہی کچھ معاملات ایسی ہوں گے کہ راشد کمال کو لگا کہ وہ آفتاب اقبال کے شو کو چھوڑ کر اپنے سٹیج کو کانٹینیو کریں ہو سکتا ہے کہ کسی اور شو میں جانے کا ان کا ارادہ ہو کیونکہ ایک مرتبہ خاص طور پر جو آفتاب اقبال کے ساتھ کام کر لیتے ہیں اس طرح کے شو میں پھر ان کو لت لگے جاتی ہے آپ بہت سارے سٹیج ایکٹر کو دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ مختلف شوز میں آپ کو نظر آتی ہیں اور آفتاب اقبال کے شوز کی خاص بات یہ ہے کہ جو بھی ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ ایک پاپولارٹی کی منازل کو تیع کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور جب بھی کوئی آفتاب اقبال کے شو کو چھوڑ کر جاتا ہے تو یہ بھی ایک چہل کا خیز خبر ہوتی ہے عوان کے لیے عوان طرح طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں سٹارز کو ہو سکتا ہے کہ ایکٹر کی اپنی کچھ مجبوریاں ہو جس کی وجہ سے ان کو آفتاب اقبال کو چھوڑنا پڑتا ہے دوسرا انسان ان فیلنز کو نہیں سمجھ سکتا اس کی مجبوریاں اس کے جو ٹائن ٹیبلز ہیں اور اس کی تمام تر معاملات زندگی کے جتنے بھی ہیں اس کو وہ بخوبی سمجھ سکتا ہے کہ اس کو آفتاب اقبال کے ساتھ رہنے میں کتنی دشواری آ رہی ہے یا اس کے معاملات اتنے رکے ہوئیں پھر اس کو چھوڑ کر آگے بڑھنا پڑتا ہے اور آفتاب اقبال کو جتنے بھی لوگ چھوڑ کر گئے ہیں میں نے خیال سے کبھی بھی آفتاب اقبال کے شو کو فرق نہیں پڑا کیونکہ آفتاب اقبال ایک خود برینڈ ہے وہ کریکٹر کو بنانا جانتے ہیں جس بھی کریکٹر کو انہوں نے خلق گیا اس کریکٹر نے دھوم مچا دی ہو سکتا ہے کہ راشد کمال جلد ہی کسی نئے شو میں نظر آئے آپ یہ انہوں نے ایکسکیوز اس وجہ سے بنایا ہو کہ وہ آفتاب اقبال کے شو سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں لوگ یہ بھی کمنٹ کرتے ہیں کہ آفتاب اقبال ایک سخت مزاج کے شخص ہیں آفتاب اقبال کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید چاچا بوٹا کا کریکٹر کسی اور سے کروایا جائے اور جگر کومیڈین بھی وہاں پر موجود ہیں ان سے کروایا جائے لیکن چاچا بوٹے کا جو کریکٹر ہے وہ راشد کمال نے جس طرح سے نبایا ہے اس کو عمر کر دی ہے یعنی کہ کمال کا انہوں نے ایکٹ کیا ہے اور آفتاب اقبال کی ڈریکشن ہی ہے وہ شخص جو زوم آنے جگتوں کے حوالے سے جانا جاتا ہے اس نے بھی کمال کی کومیڈی کی ایک اچھی کومیڈی پیش کر کے دکھائی کہ میں یہ بھی کام کر سکتا ہوں تو آفتاب اقبال کی یہ خاصیت ہے جیسے بھی انسان ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بڑے سخت مزاج ہیں اکنوں ہیں اور کچھ اس طرح کی باتیں بھی کی جاتی ہیں کہ اپنی خدنمائی کو بہت پیش کرتے ہیں مہنگی واج پہنتے ہیں مہنگے جوتے پہنتے ہیں آفتاب اقبال ایک بڑے ڈائریکٹر ہیں جو بھی کریکٹر آفتاب اقبال نے خلق کیا اس نے کمال دکھایا وہ کریکٹر فیموس ہوئے بغیر نہ رہ سکا تو یہ بات میں اپنے پچھلے کسی لوگ میں بھی کر سکا ہوں کہ جتنے بھی سٹیج ایکٹر جو ڈیڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے ان کو زندگی جا ودا بخشی آفتاب اقبال ان کو ایک نیا کام دے دیا یہ جو شوز کی شکل میں آپ کو نظر آ رہا ہے آئی جاتی ہیں سیاست کی باتیں بھی کی جاتی ہیں یعنی ایک مکس پروگرام بنا کر آفتاب اقبال نے پیش کیا جس میں بہت بڑے سٹار آپ کو نظر آئے جیسے بابورانہ کا کردار ایک کمال کا کردار تھا پھر آڑو کا کردار آفتاب اقبال نے جو تخلیق کیا آغم آجد کی شکل میں وہ بھی ایک کمال کا کریکٹر رہا امان اللہ خان صاحب کو جو بہت بڑے لیجنڈ تھی ان کا استعمال بڑا کمال کا کیا کہ کس طرح وہ آفتاب اقبال کے سامنے بیٹھ کر ان کو ڈانٹ دے ہوئے نظر آتے تھے اور وہ ان کی ڈانٹ پر خوشی کا اظہار کرتے نظر آتے تھے یہ بھی ایک کریکٹر تھا کہ آفتاب اقبال ان سے ڈانٹ سن رہے ہیں یا وہ ان کی کلاس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں امان اللہ خان صاحب اور آفتاب اقبال اس پر غصہ نہیں ہوتے تو خبر یہی تھی کہ راشد کمال آفتاب اقبال کو چھوڑ گئے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ واپس اس شو میں آئے لیکن یہ تو مشکل بات ہے لیکن شاید کسی اگلے شو میں نظر آئے کس شو میں نظر آسکتے ہیں آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے راشد کمال کا چاچے بھوٹے کا کریکٹر آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا مجھے دیجئے گا اجازت اللہ لے کے بعد